نبی پاک کا فرمان ہے جو شخص ان آٹھ گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے تو کبھی بھی اسے کمیابی نہیں ملتی اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد کر دیتا ہے پھر وہ جتنے ہی ہاتھ پاؤں کیوں نہ مار لے اللہ اسے کبھی بھی کمیابی نہیں دیتا آپ نے فرمایا کہ اے لوگو ان آٹھ گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کبھی مت کرنا اور جو آخری دو گناہ ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک بندہ کر رہا ہے یہ گناہ ہم میں عام ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم ہر جگہ پہ ناکام ہو رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں خوار ہو رہے ہیں یہ آٹھ گناہ کون سے ہیں چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنا جو شخص شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھاراتا ہے تو اللہ پاک اسے تباہ اور برباد کر دیتا ہے اور یہ وہ گناہ ہے جو اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرماتا سارے گناہ معاف ہیں لیکن شرک معاف نہیں ہے نمبر دو پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کا ناحق قتل کرتا ہے کسی کو بے قصور مار دیتا ہے اس کی جان لے لیتا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ایسے شخص کو بھی تباہ اور برباد کر دیتا ہے چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو تیسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا سود وہ گناہ ہے کہ جس کا سب سے ادنا درجہ اپنی ماں سے زنا کا کہا گیا ہے کہ اس کا اتنا بڑا گناہ ہے آپ خود سوچ لیں چوتھے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ سے فرار ہو جانے والا یعنی لڑائی لگی ہوئی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شریک تھا ان کا ہاتھ بٹانے کے بجائے ان کے ساتھ مل کے مقابلہ کرنے کے بجائے میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص دنیا اور آخرت میں زلیل ہو جاتا ہے پانچوے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا جو شراب کا پکہ آدھی ہو آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی دنیا اور آخرت میں کامجابی نہیں ملتی چھٹے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو گالی دینے والا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون پاگل شخص ہے جو اپنے والدین کو گالی دے گا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جو شخص کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے تو وہی گالی اس کا الٹ ہو کے اس کے ماں باپ کو جاتی ہے اگر آپ کسی کا ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے ماں باپ کو ملتی ہے تو خدا رہا ایسا کبھی مت کریں اور آخری دو گناہ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر ایک بندہ کر رہا ہے نمبر ساتھ پہ والدین کی نفرمانی کرنے والا اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ کبھی بھی کمجاب نہیں ہوگا نمبر آٹھ پہ فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا یا جھوٹی گواہی دینے والا جھوٹ تو ہم میں سے ہر ایک بندہ بولتا ہے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے والا جب یہ بات آئی جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو اللہ کے نبی وہیں اسی طریقے سے ٹیک لگائے لگائے اس سوال کا جواب دیتے لیکن جب بات آگئی جھوٹی گواہی دینے کی تو نبی علیہ السلام نے ٹیک کو چھوڑ دیا آگے ہو کے فرمایا کہ جھوٹی گواہی کبھی مت دینا اور تین مرتبہ فرمایا کہ آئے لوگوں جھوٹی گواہی کبھی مت دینا کبھی مت دینا بہت بڑا گناہ ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی تفیق عطا فرمائے اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ میں اسی طرح کی سلامی ویڈیو اور اوزانہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں